بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضرت سامین پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کون کی کمزوری کی علامات کیا ہیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کونوں کی کمزوری کی علامات جب آپ کی اس صورت میں ہیں کہ آپ کی اس سماعت کی نصے کمزور ہیں آپ کی ایڈیالوجس نے آپ کے لئے اعلیٰ سماعت ایڈوائز کر لیا ہے تو اب آپ کو اعلیٰ سماعت لگانا کیوں ضروری ہے اعلیٰ سماعت اس کے لگانے کی فوائد کیا ہیں اور اس کے نا لگانے کے نخصنات کیا ہیں سب سے پہلے ہم اس کے فوائد پر بات کریں گے سب سے پہلا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی سوشل لائف میں عام لوگوں کی جاسی زندگی گزار سکیں گے دوسرا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جب آپ آلیٰ سماعت لگا لیں گے تو آپ کے کونوں کی سماعت مزید خراب ہونے سے بچ جائے گی تیسرا اس کا فیدہ یہ ہے کہ جب آلیٰ سماعت لگا لیں گے آپ کے کونوں میں شان شان یا اس طرح سیٹی یا شور کی آواز آنے سے اس کی اتیاد ہو جائے گی چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آلہ سمات لگا کے آپ اپنی لائف ایسے گزار لیں گے جیسے نارمل لوگ اپنی لائف گزارتے ہیں پانچمہ فائدہ یہ ہے کہ آلہ سمات لگا کے آپ اپنے اندر کنفی ڈینس محسوس کریں گے یہ آلہ سمات لگانے کے اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں اب نے آپ کو مختصر طور پر موٹے موٹے چند فوائد بتا دیئے ہیں اب ہم اصل ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہ آلہ سمات لگانے کے نقصانات کیا ہیں آلہ سمات لگانے سے جو نقصانات ہیں اس میں سے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کی سمات کی نصیں پہلے ہی کمزور ہیں آلہ سمات لگانے کی وجہ سے آپ کی سمات کی نصیں مزید زیادہ کمزور ہو جائیں گی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ سمات سے بالکل محروم ہو جائیں گے دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ آلہ سمات نہ لگانے کے وجہ سے آپ کے اندر کنفیڈنس کی کمی ہو جائے گی کنفیڈنس کیا ہے یعنی آپ دوسروں لوگوں کے ساتھ خود اتمازی کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے یعنی آپ کو ڈر رہے گا کہ آپ اگر ان کی بات نہیں سنیں گے نہیں سمجھیں گے وہ آپ کا مزاق اڑائیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی سوشل لائف سے عام لوگوں کی جیسی لائف سے کٹ جائیں گے اور وہ لوگ جو آپ کے پاس رہتے ہیں آپ کے گھر والے ہیں یا آپ کے جان پہ جان والے ہیں آپ سے بات کرنے سے وہ کٹرائیں گے کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بار بار جملہ رپیٹ کروانا پڑتا ہے اور بار 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 بات کو دورانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی آپ سے بات کرنے میں کٹراتے رہیں گے آلہ سمات نہ لگانے کا نقصان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب آلہ سمات آپ کی تجویز ہو گیا ہے آپ نے آلہ سمات بروقت نہیں لگایا تو آپ کے دماغ میں اور آپ کے کونوں میں شان شان سیٹیوں کی آوازیں آئیں گی جس کو میڈیکل کی زبان میں ٹینیٹس بولا جاتا ہے جب وہ ٹینیٹس کی بیماری آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر اور بہت سری بیماریوں کے علامات پیدا ہونا شروع آ جاتی ہیں جس میں سے ایک بیماری آپ کی یہ ہوتی ہے آپ ہائپر ہونا شروع جاتے ہیں یعنی بی پی کا پرابلم آپ کو ہونا شروع جاتا ہے یعنی آپ غصہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے آلہ سمات آپ کے لئے تجویز ہو گیا ہے تو آپ کانوں کی جس طرح نظر کے چشمے کو ہم لوگ تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کے اسی طرح آلہ سمات کو بھی آپ اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کے اپنی لائف سمجھ کے اس کو قبول کر دینا چاہیے یہ چند فوائد اور نقصانات ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں امید ہے کہ ہمارے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ادافہ ہوا ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ